کہ اتنے سارے ٹائپ کے علماء ہیں علماء میں ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے درمیان میں کوئی چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ قاف میں سورہ پچاس آیت نمبر سولہ کہ میں تمہاری شہر اکثر زیادہ قریب ہوں علماء میں ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں دو ٹائپ کی بدت ہوتی ہے اچھی بدت اور بری بدت حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری ساری بدتیں گمراہی ہیں علماء میں کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہے صحیح ضعیف موضوع کچھ نہیں حدیث تو ہے نا حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری یہ حدیث ہے جو میرے نام میں جان بوچھ کے کوئی چھوٹ بات منصوب کرے گا اپنے لئے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا یہ نہیں کہا چلے گا کچھ بھی علماء میں کچھ ایسے بھی علماء آئے جو کہتے ہیں کہ چار امام آئے ان میں سے ایک کو ماننا ضروری ہے نہیں تو تمہارا امام شیطان ہے حالانکہ چار کی تائین کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی سب سکولرز ہمارے ہیں قرآن و حدیث میں جو بھی بات ملتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کسی عالم کے پاس دلیل ہے لے لینا ہے ہاں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے لیکن یہ باتنا جو لوگوں نے کیا نا یہ ہمارے امام ہے یہ کوکن والوں کے امام ہے وہ ایفریقہ والوں کے امام ہے یہ گلف والوں کے امام ہے یہ باتنا کہیں نہیں ملتا ہے قرآن و حدیث میں سب کے سب علماء ہمارے ہیں جس کسی کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے لے لینا ہے اب سوال یہ ہے علماء میں کچھ ایسے علماء بھی ہے جو صحابہ کو نعوذ بلہ غالی دیتے ہیں ماتم کرنا سکھاتے ہیں وہ بھی تو عالم ہیں نا ایک طرح سے سوال یہ ہے عام آدمی کیا کرے عام آدمی کیا کرے علماء کی طرف رجوع کرو قرآن مدیعہ فَصَلُوا أَهْلَ ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تمہیں بھائیوں ذرا گوھر کرو کہ اگر ایک روڈ پر دس اسپتال ہے دس اسپتال میں نو اسپتال ایسے ہیں کہ وہاں پیشنٹ جا جا کے مر رہے ہیں خیال ہی نہیں رکھتے ہیں وہاں جا کے گلت دوا دی جا رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک صحیح ماندار اسپتال ہے تو ہم لوگ کیا کہیں گے ہم کہیں گے اس ہسپتال سے ذرا ایک کام کرو کچھ ایک نشانی لگاؤ کوئی ایک ایسا نام لگا دو کوئی ایک سمپل ایسا لگاؤ جس سے کہ ضروری سمجھ میں آ جائے اچھا یہ وہ صحیح اسپتال ہے یہ سمجھ میں آ جائے کیونکہ ضروری ہے نا بھئی برینڈنگ کیوں ہوتی ہے اب الگ الگ طرح کے بسکٹ ملتے ہیں مارکٹ میں نام کیوں لگاتے ہیں تاکہ آدمی اپنی آئیڈنٹیٹی رکھتا ہے واضح رکھتا ہے تاکہ کلیر سمجھ میں آ جائے تو ہم وہ ہسپتال سے کہیں گے بھئی کچھ تو ایک نشانی ہو سب لوگ اگر ہسپتال 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 لکھے ہوئے ہیں تو سمجھ میں تو نہیں آئے گا اب یہاں پر سوال کیا ہے کہ میرے بھائیوں ہم نے دیکھا عام آدمی کی صحیح رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ عام آدمی کو یہ بھی بتایا جائے کہ دیکھو علماء میں یہ فلان گروہ ہے یہ صحیح منحج والا ہے دیکھئے ایک ہوتی ہے گلتی سب سے ہوتی ہے انسانوں سے گلتی ہوتی ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے گمراہی کسی کا فارمیولا ہی غلط ہے اب کتنا بھی اماندار انسان ہے اگر اس کے پاس فارمیولا غلط ہو تو کہاں سے صحیح نتیجے تک پہنچے گا بھئی یہاں بھی انسان ہے احسانی کے یہاں فرشتے ہیں اور انسان سے گلتی ہوتی ہے لیکن گلتی ایک بات ہے فارمیولا غلط ہونا دوسی بات ہے گمراہی غلط ہونا دوسی بات ہے منحج غلط ہونا دوسی بات ہے اور ہمارا فارمیولا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منحجی طور پر میتوڈالجی کی طور پر آخر میں دیکھنا تو پڑے گا نا عام آدمی کو کم سے کم ہر مسئلے میں تو نہیں لیکن کم سے کم اصولی طور پر منحجی طور پر یہ تو دیکھنا ہوگا کہ آخر میں اتنے سالوں میں کس کا منحج صحیح دیکھ رہا ہے